اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج سے تقریباً تین سال پہلے کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چلے آپ کی خدموں میں پیش کر دوں ناظرین آج سے تقریباً تین سال پہلے مجھے ایک ٹیلی فون آیا تو جب میں نے وہ فون آن کیا تو جو دوسری شک دوسری طرف سے بردہ بات کر رہا تھا اس نے کہا او سرکاری مسلمان تو میں نے کہا جی بھائی جان چونکہ میں نے آواز پہچان نہیں تھی تو مجھے کہنے لگے کہ آج ہمارے گھر آجو خاندان کے کچھ لوگ کٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں شمسد دین سے ہم نے بات کرنی ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی جان آج تو عید کا دن ہے تو کل کا پرام کر لیں میں نے بچوں کو پارک لے کے جانا ہے کہنے لگے نہیں آج ہی آو پارک کل لے جانا تو ناظرین بچے تھوڑا سا پریشان ہوئے میری بات سن کے تو میں نے اپنے بچوں کو کہا میں نے کہا بچوں ایک بات یاد رکھو جب سے اللہ نے مجھے دین اسلام کی دولت اتا فرمائی ہے اسی دن میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یہ ساری زندگی میری ختم نبوت کے لیے وقف ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قادیانی بلائے اور میں نہ جاؤں ہم انشاءاللہ عید کال منائیں گے آج ایک قادیانی کی خبر لے گیاتے ہیں تو بچوں نے کہا کہ پھر ہمیں بھی ساتھ لے چلے میں نے کہا چلے وہ میرے شدار ہیں جن کے گھر میں جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلے تو ناظرین بچے بھی تیار ہو گئے تو میں نے ان کو اشارہ کیا وہ میرے اشارے سمجھتے ہیں تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا وہ ذرا مرزے قادیانی کو ڈکی میں بند کر دو تو انہوں نے ناظرین مرزے قادیانی کی کتابوں کو بیگ میں بند کیا اور جا کے گاڑی کی ڈکی میں بند کر دیا میں نکلا میں ان کا گھر چلا گیا وہاں پہ جا کے بیٹھے کچھ دیر بعد گفتگو کا غاز ہوا تو مجھے ان صاحب نے کہا کہ مرزا غلام احمد قانیانی اللہ کا اتنا بڑا ولی تھا اللہ کا اتنا نیک بندہ تھا کہ آج تک دنیا میں اس جیسا نیک بندہ نہیں آیا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ اپنی بات مکمل کر لیں جب آپ کی بات مکمل ہو جائے گی پھر میں بات کروں گا تو ناظرین اکرام انہوں نے دس منٹ مرزا قانیانی کی تعریف میں اس کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیئے مگر اسی دوران انہوں نے دو تین باتیں بڑی عجیب و غریب کہیں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو کسی بھی نبی کو یہ خبر نہیں دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یہ خبر صرف و صرف مرزا قانیانی کو دی میں نے کہا چلی آپ بات جاری رکھیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں واقع ہے یہ بھی اللہ نے آج تک کسی بندے کو خبر نہیں دی تو صرف مرزا قانیانی کو دی تو ناظرین جب ان کی بات مکمل ہوئی تو میں نے ان سے دو تین سوال پوچھے میں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر کشمیر میں ہے آپ کو کتنے پرسن یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور واقعی قبر کشمیر میں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یقین نہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جو کیوں قبر کشمیر میں ہے تو پھر میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اگر یہ قبر کشمیر میں ہے تو یہ مرزا قادیانی وہ کیسے پتا چلا انہوں نے کہا کہ نبیوں پہ جو وحی لے کے آتے ہیں وہ جبرائی علیہ السلام لے کے آتے ہیں تو اس لیے مرزا قادیانی پہ بھی جو وحی لے کے آئے تھے وہ جبرائی علیہ السلام لے کے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ کبر کشمیر میں ہے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیا جبرائیل اسلام غلط بھئی بھی لے کے آتے ہیں کبری اللہ مجھے معاف کرے تو کہنے لگے نہیں جبرائیل اسلام غلط بھئی نہیں لے کے آتے ہیں وہ صحیح بھئی لے کے آتے ہیں میں نے کہا چلے یہ تین باتیں اب یاد رکھیں کہ جب میری باری آئے گی تو پھر میں کروں گا تو میں نے کہا اب اپنی بات مکمل کریں انہوں نے کہا یہ ہماری بات مکمل ہو گئی ہے تو اب ناظرین میری باری آ چکی تھی تو میں نے اپنے بچوں کو پھر کہا میں نے کہا بچوں ذرا وہ نکال کے لے آو وہ بچے باگے باگے گئے وہ مرزا قادیانی کو نکال کے لے آئے تو ناظرین میں نے مرزا قادیانی کی جو کتابیں تھی وہ بیک سے نکالی اور میرے ساتھ نے جو ٹیبل تھا اس پہ میں نے اسی طرح جس طرح میں نے ابھی یہ کتابیں لگائی ہیں ٹیبل پہ اسی طرح میں نے یہ ساری کتابیں مرزا قادیانی کی ٹیبل پہ لگا دی جیسے وہ ایک ڈاکٹر پوسٹ مارٹم ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرتا ہے نا بندے کا اسی طرح میں نے اب مرزا قادیانی کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا تو میں نے ساری کتابیں ٹیبل پہ لگا کے تو میں بیٹھ گیا تو ناظرین میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر انیس میں یہ عبارت لکھی ہے کہ عیسی علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے تو میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لکھا ہے اس نے کہ یہ قبر اس کی کشمیر میں ہے تو میں نے کہا جی آپ کا اسی قبر پہ ایمان ہے انہوں نے کہا جی بلکل ہمارا اس قبر پہ ایمان ہے تو میں نے کہا چلے آپ کا ایمان چیک کرتے ناظرین میں نے وہ کتاب ایسے اس ٹیبل پہ رکھ دی کھول کے اب میں نے مرزا قادیانی کی ایک اور کتاب اٹھائی دکھا کے میں نے وہ کتاب کھولی اس کا میں نے وہ صفحہ نکالا جس پہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے اب ناظرین میں نے وہ بھی کتاب سامنے رکھ دی اب میں نے ارم سے کہا میں نے کہا جی پہلی قبر کی وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام غلط وحی نہیں لے کے آتے بقول آپ کے اور قبر بتائی کشمیر میں اب مرزا غلام قادیانی کی دوسری کتاب اس میں قبر بتائی فلسطین میں تو میں نے کہا جو فلسطین کی قبر ہے اس پہ کونسا فرشتہ وحی لے کے آیا اب ان کو کیا پتا ہو مرزیوں پہ کہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہویا تو سارے خموش ہو گئے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں بتاتا ہوں میں نے کہا ایک مرزا غلام قادیانی کا بڑا مشہور و معروف فرشتہ تھا جس کا نام تھا ٹچی ٹچی تو میں نے کہا اس کی خبر ٹچی ٹچی لے کے آیا تھا اب ان کو غصہ بھی لگا میں نے کہا میری باری تھی بولنے کی وہ خموش رہے پھر میں نے مرزا غلام قادیانی کی ایک اور کی تاب نکالی میں نے نکال کے میں نے کہا جی یہ دیکھیں اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بلاد شام میں واقع ہے اب میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ایک قبر نکالائی کشمیر میں ایک قبر نکالائی فلسطین میں ایک نکالائی بلاد شام میں تو ناظرین اکرام میں نے پوچھا اب تیسری قبر نکلی ہے تو کوئی نہ کوئی فرشتہ وہی لے کے آیا ہوگا میں نے کہا تیسری قبر کی وہی لانے والا فرشتہ کون سا تھا اب سارے مرزای خموش اس لئے خموش کہ انہوں نے کبھی مرزا قادیانی کتابیں پڑی ہوں تو ان کو پتا ہونا اس میں اس نے کیا کچھ لکھا ہوئے تو بہرحال میں نے ان سے کہا میں نے کہا مرزا قادیانی کے ایک بڑا ہی مشہور و معروف رشتہ تھا اور وہ ہندو فرشتہ تھا اب میں نے کہا جی میں اس کا نام لوں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعی یہ نام ہندووں والے ہیں اس کا نام تھا مٹھر لان تو میں نے کہا یہ تیسری قبر نکل آئی اب یہ قبروں کا بن گیا پرائی انگل تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے بتائیں ان تینوں میں سے کون سی قبر سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے تو ناظرین وہ کیا بچارے بچاتے ابھی میں یہ بات کر کے میں ایسے ہوا کہ چوتھی کتاب نکال کے ان کو چوتھی قبر دکھاؤں تو ادھر سے ان سب کی عواز آئی کہنا کہ رک جاؤ میں رک گیا میں نے کہا جی کہنا کہ کیا کرنے لگے میں نے کہا چوتھی کتاب نکال آنے لگوں اب وہ بچارے کیا کہتے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا گھر کے قبرستان ہے میں نے کہا مجھے یہ بتائیں قبر کا ذکر میں نے شروع کیا کہ آپ نے شروع کیا تو کہنے لگے اچھا اتنی طرف کو بند کر دیں اب ناظرین بہت خسرے بھی آ چکے تھے ان کے طرف بند کیا تھے بند کر رہے تھے ایسے مجھے کہنے لگے میں نے کہا بات سنیں میری ابھی تین قبریں نکال لی ہیں چوتھی قبر بھی موجود ہے پانچ ہی بھی موجود ہے پانچ قبریں میں نے آپ کو دکھانی ہے مرزا قادیانی کے بقول وہ ایک منجابی میں محاورہ ہے جن نے لائے گلی اوڈنہ ٹورچلی مرزا قادیانی کا یہی صاحب تھا تمہاراں وہ اسے میں آئے ایسے ایسے کرے کتابیں بند کر جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جب بھی قادیانی حضرات کے ساتھ مرزا قادیانی کی کتابیں کھول لیں تو دنیا کا کوئی مرضی گفتگو نہیں کر سکتا وہ کتابیں دیکھ کے ہی ڈر جاتے ہیں انہیں پتا جال جاتا کہ یار اس بندے نے کتابیں رکھی ہیں اس سے نہیں بات کرنی کیوں؟ کہ اس طرح کے بے شمار اس نے افر اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بہر ہم میں نے ان سے یہ پوچھا میں نے کہا باس انہیں صبر کریں حوصلہ رکھیں مجھے بلایا ہے تم اس سے بات تو کریں میری باتوں کا جواب تو دیں میں نے کہا تسلی کریں تسلی رکھیں میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ مرزا قادیانی کو مانتے کیا ہیں کہنے لگے ہم اسے معمیدی مانتے ہیں میں نے کہا نا 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 رضائی بتیجے سے یہ چلاکی نہیں جلے گی کسی اور سے لگانے مجھے بتائیں کیا مانتے ہیں مرزا قادیانی کو کہنے لگے معمیدی میں نے کہا اور کہنے لگے مسیح ماؤت میں نے کہا تھوڑا سا اور اوپر آئے اب یہ ایک دعویٰ رہتا ہے جو انیس سو ایک کے انڈ میں اس نے کیا تھا تو کہنے لگے ہم اس کو ذلی بلوزی نبی مانتے ہیں میں نے کہا نبی تو مانتے ہیں نا ایک نمبر ہو یا دو نمبر ہو مانتے تو ہیں نا کہنے لگے جی مانتے ہیں میں نے کہا مجھے یہ بتا ہے نبی کی جو کتابیں ہوتی ہیں جو نبی کا کول ہوتا ہے وہ تو حدیث ہوتا ہے تو آپ مرزے قادیانی کی جو کتابوں میں باتیں لکھی ہیں وہ حدیث کا درجہ آپ کے لئے رکھتی ہیں تو آپ گئرے بند کر دیں اس کو میں نے کہا میرے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ پڑھیں میں خوش ہوں گا مجھے ثواب ہوگا تو آپ اس طرح بند کرواریں کم از کم کی اخلاق سے تو بات کریں آپ کا تو نبی ہے کم از کم تو پھر میں نے کہا اچھا یا چلو ٹھیک ہے کتابیں بند کر دو تو ناظرین اکرام ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کی کتابوں میں ان کے خلفانیں مرزا غلام قادیانی نے ترلے مارے ہوئے ہیں اس بات کے لئے کہ خدا کے لئے مرزے قادیانی کی کتاب میں پڑھیں مرزے قادیانی کی کتاب میں پڑھیں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ مرزا بشیر الدین محمود نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے انوار علوم یہ جل نمبر اس کی ہے دس اب اس میں میں آپ کو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں مرزا بشیر الدین کیا کہہ رہا ہے اپنی عوام کو مگر یہ امد ہے کہ مرزا قادیانی کو مانتی ہے مرزا قادیانی کی نہیں مانتی مرزا بشیر الدین محمود کو مانتی ہے مرزا بشیر الدین محمود کی نہیں مانتی اچھا ناظرین یہ مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے حضرت مسیح مہود کی کتب میں وہ روشنی اور معارف ہیں جو قرآن کریم میں مخفی طور پر بیان ہوئے ہیں آگے لکھتا ہے حضرت مسیح مہود نے اپنی ان کتب میں تشریف فرمائی ہے حتیٰ کہ ایک ادنا لیاقت کا آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کی کتب میں وہ نور اور ہدایت ہے جو قرآن کریم میں ہے ناظرین کتنے مرضی ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں اگر نہیں پڑھی تو میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ قادیانی کتب میں اندر وہ نور ہے بکول مرزا بشیر الدین محمود کے جو قرآن مجید میں ہے آگے لکھتا ہے قرآن کریم کو صرف یہ فوقیت ہے کہ وہ خدا کے لفاظ ہیں اور پھر تھوڑا سا آگے لکھتا ہے پس میں نصیت کرتا ہوں کہ ہر ایک احمدی حضرت مسیح موت کی کتب میں سے کم مز کم ایک صفحہ روزانہ پڑے اور مرضیوں پانی میں ڈوب کے چمچی میں پانی لے کے کم کے بناکی ڈوب لو کہ جو تمہارا خلیفہ ہے اور مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے وہ ترلے مار رہا ہے کہ کم از کم ایک صفحہ روز پڑھ لیا کرو مگر آپ ہیں آپ کہتے ہیں نا جی نا اچھا آگے لکھتا ہے عیسائی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو چھوڑ کر یعنی عیسائی جو ہیں وہ روز اپنی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جو مرضی حسرات عذرات ہیں یہ کو نہیں مطالعہ کرتے قادیانی کتب کا تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر مرضی قادیانی کتب کا مطالعہ کرے گا اور میرے رضائی سچا مرزا مسور کو یہ پیغام کنچائے گا کہ وہ جمعہ کے کسی خطبے میں یہ حوالہ پڑھ کے سنائیں کہ جس میں مرزا قادیانی کہتا ہے مشیر الدین کہتا ہے کہ قادیانی کتب جو ہیں ان میں وہی نور اور حدائت ہے جو قرآن مجید میں ہے تو ناظرین اکرام بہرحال میں نے ان کو کہا میں نے کہا جی اس طرح آپ کا قادیانی کتب کا مطالعہ کریں تو اب ہوا یہ کہ اب جب قبروں والا قاملہ ختم ہوا بات ختم ہو گئی تو وہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لڑکی آئے تھے چھوٹی چھوٹی بری بری کتنی دنی انہوں نے پینٹے پینی ہوئی تھی اب وہ کیا ہوا کہ میں اپنی دوبارہ اس طرح کتابیں سیٹ کرنے میں مصروف ہو گیا ایک اٹھا اس نے اپنے موبائل سے فون نکالا کان پہ لگایا ہیلو ہیلو اچھا آواز نہیں آرہی میں باہر آتا ہوں وہ باہر نکل گیا دوسرا اٹھا اس نے بھائی جن سے کہا بھائی جن وہ بھی باہر نکل گیا تیسرا اٹھا اس نے یہ کیا وہ بھی وہ یعنی وہ دو چار منٹ کے اندر اندر سارے مرضی تطر بھی تر ہو گئے اور میں اکیلہ اور اس گھر کے جو افراد تھے وہ اکیلے رہ گئے تو بہر ہر ناظرین میں نے رات دو بجے تک ان کو تبلیغ کی ان کو قادیانی سارے کفر نکال کے دکھائے اس میں مرضی قادیانی بہت زیادہ تحین کرتا ہے انبیاء کی صحابہ کی اسمانی کتب کی ام المومنین کی تو اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا تو الحمدللہ الحمدللہ اس کا رزد جو اللہ باگ نے مجھے دیا کہ اس گھر میں سے اللہ نے دو افراد کو اسلام کی دولت عطا فرما دی انشاءاللہ ان دو افراد کا جو ہے واقعہ میں پھر دوبارہ کے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ